مجاہد بھئی یہ ذرا بتائیے گا مجھے کہ ایکچول آپ نے کن گراؤنڈ پہ مصطفیٰ کمال صاحب کو ناہل خرار دینے کا کیلئے درقاظ ظاہر کیتی ہو اور آج کورٹ نے کن بنیادوں پہ فیصلہ رضاک کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مصطفیٰ کمال کے خلاف جو میں نے پیٹیشن فائل کیا ہے انڈر آٹیکل سکسٹیٹو سکسٹیٹری تو اس کو ناہل خرار دیا جائے اس میں سب سے پہلے گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ کمڈی سے کے ملازم تھے نائنٹی نائنٹی فور میں ان کی جو ملازمت ہوئی تھی دو جولائی دو ہزار دو کو ان کو مس کنڈک پہ اور ہیبیچول اپسنس پہ ان کو ڈسمیس فروم سرویس کر دیا گیا تھا لیکن دو ہزار دو میں انہوں نے چوبیس اگر دو ہزار دو کو ایم پی کا الیکشن لڑا اور اس کے بعد سٹیٹی نازیب کا الیکشن بھی لڑا اور یہ سکسٹی تری ون آئی یہ کہتا ہے کہ جو شخص ڈسمیس فروم سرویس ہو وہ جو ہے پانچ سال کے لیے ناہل ہوتا ہے یہ مین گراؤنڈ تو اس میں پھر ہم نے ہمارے انیکچے لگائے تھے برحال آج کورٹ میں جو ہے جسٹیز محمد علی مذر صاحب کے دور اکنی بینچ میں اس میٹر کی سماعت ہوئی اور ہم نے جو ہے اس میں آرگیومنٹ دیئے ان کے وقیل نے اعتراض کیا تھا کہ جی مینٹینبلیٹی کا ایشو ہے تو لوکز اسٹینڈائی کو اور مینٹینبلیٹی کو جج نے جو ہے وہ موزیس جج سائبان نے اس کو علاو کیا کورٹ نے اور ہمیں جو ہے علاو کیا اس کے بعد ہم نے اپنا آرگیومنٹ دیا انہوں نے جی ون آئینٹی نائن کا پوچھا تو ہم نے مختلف سپریم کورٹ کے فیصلے مختلف ہائی کورٹ کے فیصلے ان کی گوشت گزار کی ان کو سب میٹ کیا جس میں یہ پرنسپل لیڈ ڈاؤن کیا خاص کر کہ پاناما پیپرز کا دو ہزار پیلٹ دو سو پینسٹ دو ہزار سترہ کا جو فیصلہ ہے اس میں یہ پرنسپل لیڈ ڈاؤن کیا گیا ہے کہ ونس ار دسکوالیفیکیشن آلویز ار دسکوالیفیکیشن اور جب بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ مازی میں اس دسکوالیفیکیشن کو کنڈون کر دیا گیا تھا آور لوک کر دیا گیا تھا یا اسے اللے کے لیے جو جانے دیا گیا تھا ایٹ کن بی چیلنج ایٹ اینی ٹائم بیفور سپریم کورٹ اور بیفور ہائی کورٹ مین جو نکتہ تھا ایٹ آزم کی تینیور پورا گزار کے چلے گا ہے پارٹی میں اہاں مدوں پر بیٹھ کے چلے گا ہے اب دوبارہ ان کو بلدیاتی سیٹ اپ کی بات کی جاری ہے آج آپ کو اتنا کیوں اس کا خیال آیا دوسرا کہ مازی میں کوئی ایسی روایت ہے کہ کسی کو آرڈر کورٹ نے جو ہے کیا ہو کہ ان کو نائل کیا گیا اور سے مازی میں تو بہت سارے روح وزیراعلا تک رہے گئے ہیں بیسیکلی یہ اپنی نویت کا ایک پہلا کیس تھا جو میں نے پیٹیشن فائل کیا کہ پاسٹ میں جا کے میں نے جو سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے فیصلے دیتے ہیں ان کی بنیاد پر جا کے ان کو چیلنج کیا ہے اور مازی کی جو بات کر رہے ہیں تو پیچھلے سال دوہزار انیس میں جب یہ سابق میر وسیم اکتر صاحب کے ساتھ ان کی جو چپ کلش چلی تو اس میں وسیم اکتر صاحب نے اس بات کو جو ہے انکشاف کیا تھا کہ ہواس دی امپلائی آف کے ایم ڈی سی اور ماسٹر فائل وہاں سے لے گئے تھے جب چیزیں ہم نے وہاں سے ریکارڈ لیا تو چیزوں میں سامنے آ گیا اور پلس یہ کہ انہوں نے دوہزار دو کا جو حلف نامہ بھراتا وہ بھی انہوں نے جوٹا جمع کر آیا تھا اس میں بھی انہوں نے جو باسٹ تریسٹ میں وہ پورانی اترتے تو یہ مین پوائنٹ یہ تھے عدالت نے ہم سے استفتار کیا کہ آرٹیکل ون نائنٹی نائن ٹو بی پہ بتا دیں اس پہ بھی ہم نے عدالت کو مطمئن کیا اور ہر طرح سے ہم نے عدالت کو مطمئن کیا اور اس میں جو مین پوائنٹ یہی تھا کہ سر پیشلی جو ابھی پاس کی ڈسکالیفیکیشن ہے اس کو جو ہے چیلنج کیا جا سکتا ہے انڈر دا لائٹ آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ تو اب فیصلہ ریزر ہو گیا ہے باز چینلز پہ کچھ ٹیکس چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ ریپورٹر کورٹ روم میں نہیں تھے شاید ان کو کسی نے ویسے کنوے کر دیا ہے تو اصل صورت حال تھی یہ تھی جو میں نے بتائی ہے آپ کو جب ان کے وکل سے پوچھا گیا تو انہوں نے مینٹی لیٹی پہ اوبجیکشن کیا جسے جج صاحب نے اوورول کیا اور کہا کہ مینٹی لیٹی اور لوکہ اسٹیبلیش ہو چکا ہے اور کچھ ہے تو بتا دیں جج صاحب نے ان سے یہ بھی کہا کہ جس طرح سلمان صاحب نے اپنے دلائل کے حق میں جو سائٹیشن دیئے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے فیصلے دیا اگر آپ کے پاس ہے تو بتو انہوں کا میرے پاس نہیں ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو فیصلہ جج عدالت کرے گی ہم اسے دیں گے اب ہم نے جی اپنی نویت کا پیلا کیسے ہم نے پریزنٹ کر دیا ہے اب عدالت پہ ہے کہ عدالت پہ موزیز عدالت پہ فیصلہ ریزر ہو گیا ہے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے مجھے بڑی کبھی امید ہے موزیز عدالت پہ سلا آپ کے خلاف آجاتا ہے نہ ایلی کچھ آپ نے چیننگز گیا اور نہ ہوتی آپ کیا پھر سپریم کورٹ سے روجو کریں گے جی بلکل ہم سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے بلکل تینکیو